موسیقی 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 شتین دو ٹونٹے ٹونٹی میشے کے ساتھ ٹونٹین پائنٹس دیے جاتے ہیں آپ کو دوسو تین سو پائنٹس جو بھی ہوتے ہیں اس میں آپ جو سب سے اچھا پلئئر ہیں اس کو آپ زیادہ پائنٹس خرید لیجے گا تو ہر ٹین کو یہ موقع ملے گا جو جانتے ہیں جتنے بھی فرانچائزیز ہیں تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اچھا پلئئر کون ہے ہماری ٹین میں کون آنا چاہیے تو ایک مکس رہے گا کہ ہو سکتا ہے ایک بیڑ بائپاس کا کھلاڑی رہا تو دوسرا تو بوڈی لائنگ کا رہا تیسرا کوئی شاگنز کا رہا ایسا تو ایسا کبھی بھی ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا ہے اپنے اپنے محلوں کی ٹیم ہوا کرتی تھی لیکن ہم اس کے ذریعے ہیں تو الگ الگ جگہ کے بچے جو ہیں وہ ایک ٹیم کے اندر شامل ہو سکتے ہیں کر کے تو آپ لوگوں سے یہی یہ ہے ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ ہم جو باڈی بیلڈنگ کا جو ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں تیرہ نومبر کے دن تو یہ باڈی بیلڈنگ کے اندر جتنے بھی کھلاڑی آئیں گے ان کا سیلیکشن ہوگا آپ کے انڈیا کے لیے انڈیا کے لیے سیلیکشن ہوگا لدھیانہ میں لدھیانہ کے لیے جائیں گے یہ لوگ یہی پہ ان کا سیلیکشن ہوگا اور یہ لدھیانہ جانے کے بعد پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو کامپٹیشن ہونے والا ہے مسٹر انڈیا کا جو لدھیانہ کے اندر رہے گا تو اس کا سیلیکشن یہاں پہ تو یہ بہت بڑا ایونٹ ہے اس کے ذریعے باڈی بیلڈنگ کے ذریعے یہاں پہ ہی سیلیکشن ہونے والا ہے تو آبید رائی جو ہے وہ ہمارے پورا مین آرگنائز کر رہے ہیں یہ لڑکے کو میں بہت زیادہ پیچھانتا نہیں لیکن یہ بیلال جو پورا ایونٹ آرگنائز کر رہا ہے اس کے اندر تو آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ دن میں نہیں تو شام کے وقت میں آئیے انجوائے کریے گا فیسٹیبل کو سپورچ کو انجوائے کریے گا اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم جو اچھے کھلاڑی ہے جیسا ہم نے کرکٹ کے اندر یہ کمپلسری کیا کہ ایک پلیئر جو ہے وہ باہر سے کوئی بھی لے کے آ سکتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں سے ایک پلیئر لے کے آ سکتے ہیں دوسرا ہم نے جو ایک پلیئر کمپلسری کیا ہے وہ ایک اندر نائنٹین کرکٹر ہونا چاہیے اسی ٹیم کے ساتھ وہ کھیلے گا تاکہ ایک اندر نائنٹین کا لڑکا جب دیکھے گا کہ مجھے اتنے بڑے ٹورنمنٹ میں کھیلنے کا موقع مل رہا ہے تو ہو سکتا ہے نیکسٹیر اس کا کمپلسری کا لیول اور بڑے گا کر کے تو کمپلسری ہے ہر ٹیم کو ہے تو ایک اندر نائنٹین اور سیم وہی چیز فوٹبال کے لیے بھی ہے فوٹبال میں دو پلیئرز باہر کے تیم پلیئرز تیم پلیئرز باہر کے لاسکتے ہیں اور ایک پلیئر جو ہے وہ اندر نائنٹین کا ہے تو اندر نائنٹین کے پلیئر کے لیے بھی بہت تف کمپٹیشن ہے اچھے کھلاڑی ہے یہ ایونٹ چونکہ بہت بڑا ایونٹ ہے بیس دن کا ایونٹ ہے ہم اکیلے تو کام نہیں کی سکتے تھے بہت سارے لوگوں نے اس کے لیے ہمارے کو مدد کی ہے ایز ای سپانسر بلکے سی ڈی آر کمپنی ہے دھوٹ ٹرانسمیشن ہے ایل آر جی ایل آر جی ہے اور ایسے کچھ کمپنیز ہیں جنہوں نے کسی نے ہے تو کچھ گفز سپانسر کیے ہیں ایسا فوٹبال کے اندر نیویا کمپنی نے کہا ہے کہ ہم فوٹبال دیں گے کر کے تو وہ فوٹبال جب بچوں کے پاس جائیں گا ایک اچھا فوٹبال ان کے پاس جائیں گا تو یقیناً ان کے اس میں بھی روچی اتنی ہی رہے گی تو یہی سب بولنے کے لیے آپ کو ہم نے دعوت دیئے تھے اس دن ضرور آئیے گا اناؤگریشن کے دن کیونکہ ہم شہر کے طرف سے ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں یہ جو نشے کے خلاف جو محیم چل رہی ہے تمام آفیسرز کو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ پورے گراؤنڈ کا آپ نے بھی پلیکارٹ لے کے تمام پولیٹیشنز کو ہم یہ کہیں گے کہ اپنا ہاتھ میں پلیکارٹ لے کے تو آپ پورے گراؤنڈ کا ایک چکر ماریے گا کر کے اس میں تاکہ نوجوانوں کے اندر ایک میسیج جائے بیچ بیچ میں ہم لوگ یونیورشیٹی کی بھی کوئی ایک ٹیم آ رہی ہے جو نشے کے خلاف کوئی ایک سکٹ اناؤگریشن کے دن پیش کرنے والی ہی ہے تو یہ تنے سارے ایونٹس دو تین سالوں سے کرونا کی وجہ سے کچھ ہوا نہیں تھا اس میں تو بچوں کے اندر بھی بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے ہمارا اپنا لیمیٹیشنز تھا کہ ہم کتنے ٹیم تو کرکٹ کے اندر ہم صرف دس ٹیمز لے پائے ہیں اور فوٹبال کے اندر بھی دس ٹیمز ہیں باقی باڈی بیلڈنگ اور کشتی کے لیے تو بڑے بڑے پہلوان آئی رہے ہیں تو میرا آپ سے صرف نہیں کہنے کے لیے میں نے آپ کو یہاں پہ بلایا تھا کیونکہ یہ بہت سارے ایونٹس ہم نے جو ارگنائز کیے ہیں اس میں ٹائم فٹ نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے دنوں کے اندر ہم یہ تینوں چاروں ایونٹس لے سکتے ہیں پندرہ اوور کا رہے گا سیمی فائنل اور فائنل جو رہے گا وہ بیس بیس اوور کا رہنے والا ہے سبی میچو سنے ستانی کھلائیز پارٹیشپڈ ہوں گے کیا باہر کے بیاس ہیں ہم نے یہ بڑا کنڈیشن رکھا تھا کہ ہم کو ہمارے ستانک پلیئرز کو انکریج کرنے کا ہے تو جب کرکٹ کی بات آئی تو کچھ جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ دو پلیئرز پاہر کے بلائے جاتے ہیں اب ہم کو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ وہ اتنے بڑے پلیئرز ہوتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو مین او دا میچ بھی وہی لکھ چل جاتے ہیں مین او دا سیریز کے بھی دعوے دار وہ ہو جاتے ہیں تو یہاں کے جو لوکل بچے ہیں تو ہم نے باہر کا تھوڑا سا کم کر کے کہ دو کی جگہ ہم نے ایک کو الاؤ کیا ہے کرکٹ کے اندر ایک انڈر نائنٹین رہے گا اور پھر باقی کے پورے لوکل ٹیلنٹ پہلوان پورے مہاراشتہ کے رہے گا پہلوان پورے مہاراشتہ کے رہے گا پورے مہاراشتہ کے رہے گا اور یہ مطلب یہ ان کا association جو ہے اور انگاباد باڈی بلڈنگ association ہو یا آپ کا مہاراشتہ باڈی بلڈنگ association ہے ان لوگوں کے ساتھ ہم تائیب کر کے ہی کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر جو باڈی بلڈلر ایسا نہیں ہے جو انٹرٹینمنٹ کے لیے آ رہے ہیں یہ یہاں سے ان کا سیلیکشن ہوں گا لودھیانا کے پہجاب میں تو وہ سیلیکشن ہوں گا تو بہت سیریوسنس کے ساتھ دیکھا جائے گا سر تم نے ابھی بولا کہ یہ بچے کو میں پہچانتا ہے وہ بچے آج کل آپ کے ساتھ بہت دیکھ رہا ہے گھول میں دیکھتا ہے لناپور دیکھتا ہے پورے ڈیسٹرنٹ دیکھتا ہے ابھی بھی اس کے اوپر دیکھتا ہے یہ ابھی بچے کی لانچنگ کی تو تیار ہی نہیں مجھے کیا ہے مجھے پورا دیش دیکھنا ہے تمہیں سوچا کہ بچے کو ہٹ دیکھتا ہے لانچنگ کی تیار کر نہیں ہے دیکھیں مطلب یہ یہ سوال جو ہے یہ اکثر جو ہے یہ پولیٹیشنز کو کہا جاتا ہے کہ اگر کچھ بھی اگر ایونٹ کو آرگنائز کرتے ہیں تو ان سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ بچے کو لانچ تو نہیں کر رہے ہیں یہ کسی دوسرے پروفیشن کے ساتھ نہیں میرا یہ ہے کہ بلال جو ہے وہ خود اپنے سکول میں ایک بہت اچھا سپورٹشمنٹ تھا گجرات میں جا کے اس نے چار گول کنٹینیوز مارا تھا تو گجرات کے اندر اس کا فوٹبال کا بہت بڑا اس کا پیشن تھا کھیلنے کا اور یہ انہی کی آئیڈیا ہے کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر میں تو نہیں کھیل سکتا ہوں تو یہی ان کا تھا کہ ہم لوگ ہیں تو ہم اس کو اورگنائز کرتے ہیں تو میرے پاس جتنی بھی ٹیم ہے یہ پریس کانفرنس میں لے رہا ہوں لیکن اس کے پیچھے جتنے بھی ہے سب آپ ینگسٹرز دیکھیں گے جنہوں نے مطلب دل سے پیشنیٹ لی ہم کو یہ بھی کرنے کا ہے یہ بھی کرنے کا ہے ہم نے انیشیلی شروعات صرف کرکٹ کے لیے رکھا کیونکہ جب میں آمدار تھا تو اس وقت آمدار چشک ہم نے کرے تھے اور اس وقت ہی ہم نے وعدہ کیے تھے کہ یہ ہر سال کریں گے لیکن چونکہ کرونا آیا تھا اس وجہ سے ممکن نہیں ہو سکا تھا رات کیے لوگ کا یہ نہ رہے 53 کا ایک ایونٹ پھوا نہ ملکے ابھی دکت یہ ہے کہ زیادہ تر جن لوگ وہ ہے دیوالی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی باہر گئے ہوئے ہیں ہماری بھی کوشش یہ چل رہی ہے کہ ایک اور دے جو ہمارے کو آ رہا ہے ایونٹ کے اس کے فائنل کے ٹائم کے اوپر ہم ان لوگوں کو بلا کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے دو اور کی میٹ ہو جائے جی جی پہلوانان چی گرز آیا مانا دے تم اللہا نیوان نوکیت کشو ساتے پہلوانان چی پہلوانان چی گرز آسنا رہے مانا دے نیوان نوکیت رو میں پہلوانان چی چاہے کرای سکے رابی جب پائنل میں دب پائنل میں مہین 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 رڈا سو وقتلا کی راجن کی ہاں ماجی سر کیمرے لکھنے سر کیمرے لکھنے جا پراکار ہے آج ایک میکاور کیچر پھگنے چھے ماجی پھگنے چھے سورو آگے ہنے ایک سمہینہ پاسون اپنے بھگت آگے ایک میکاور کشا پراکار چھے بھاشے چھے پریوگ کرنے آگے مالا باتتا کی آدیتیا صاحبان چھے بابتت کونی ہی آسا بولنا چکی چھے آگے کارن میں سواتا آدیتیا صاحبان نا راجنیتی مدھے کھا ہی آسودیا پان ایک ڈیسینٹ ڈیڈکیٹڈ ڈیوکیٹڈ ڈیوڑا آگے پان اپلا راجنیتی مدھے کھا ہی مدھے ہو شکتر آنی آسا ہی پاہیجے اپنا لوگ کنتر آہے پان آسا پراکار ہے کونالا آسا ٹائٹل دینا مانجے یہ چاہ آمت کھے ہی رہنا ایک میکاور آسا چھے کھا ہی ٹائٹل دینا راجنیتی مدھے ہی مالا آسا واٹتا کھا ہی تاری ایتھیکس ہونیا چی خوب اوشکتہ آہے مہاراشرہ مدھے دردائیو آہے کھا ہی پوروگامی مہاراشرہ مدھے جتھے کھلے شاہو امبیٹکران چی سنسکریتی آہے چھترپاتی شیواجی مہاراجان چا راجیا آہے آنی تیتھے آسا پراکار چی راجنیتی اپلا بھگائیلا میڑات آہے مالا آٹتا مارا خوب دردائیو آہے کھا ہی کھونٹیا ہی پراکار چا نشا کونی ہی کرو ناہے مہاری کاری کرو ناہے سگریٹ آسو دیا تمباکو آسو دیا گھٹکا آسو دیا دارو آسو دیا مہاراجان چا راجنیتی اپنی ایک محیمت چھڑ لے لیا آہے آنی مہاراشتہ چا ستا مدھے بس لے لے منتری آسا پراکار ای وچارت آسے تا تینچہ لیویل کا آیا ہے کہ کونہ چا باپتیت بولتا ہے آنتے کلیکٹر سے آہے آج ہی مالا ہے سانگائی چے آہے کہ ایک آئی آس آفیس آٹا فاسلا تا تو تیتھے چوبے راہلا پائی جے ہوتا کہ تمہیں ماجہ باپتیت آسا بولو شکت نا ہی تمہارا کونی ہی آدھیکار دلالا نا ہی آہے پت دردرہ ہے آہے کہ لوکشاہ ہی مڑے یہ جے پڑھاری آستے تے آپ لے لہا سر سپریم سمجھتے آنی سگڑے جے آدھیکاری آہے تے تینچہ کائی آدھیکار نا ہی تے لائکی چے نا ہی تے بینڈوکا چے آہے آسی ہے جے سمجھ یہ لوگ پرتی نیدی مدھے یہ نیرمان جھا لے لیا ہے یہ تیچہ چے پرینام آہے تے کلیکٹر اگر کھریا آرخانے تیتھے چوبے راہی لے آستے آنی تیتھے چوبے راہی لے آستے آنی تیتھے ٹوک لے آستے کہ تمہیں آسی پرکارشی بھاہش آئے تھے باپو ناکر بھائی تھوڑا ایدھر مووو ہو نا پورا وہ انسائیڈ پھرکارشی بھاہش آئے تھے تیتھے ٹوک لے آستے آہے تھے تیتھے ٹوک لے آستے آہے تھے کائے ہے کہ میں پہلے ہی سانگیت میں لے آہے جے پرکارشی بھاہش آئے یایلا پائیزے ہوتے کہ وہاں ینار ہوتے گجراتلا جے شفٹ کرنیا چا ایک اکرمہ سرو جھا لے آہے سیریز مدھے سرو آہے ہنی میں پہلے ہی سانگیت لے آہے کہ گجراتلا مہاراستہ پکشا موٹھا کشا کرتا یہ مہاراستیان لوکان چا ڈوکیاور کشا اپن گجراتی مانسانہ بسو شکے یہ سگڑ جے پریتنا ہمیش شاہ صاحب ہنی تین چا جت کے جے لگوے بھگوے آہے کہ سگڑ جے پریتنا کرت آہے یہاں چا چا ایک پرینامہ آہے مین مہاراستیان چا سگڑ راجنے تیک پکشانہ انورک کرتا ہوں وشیش کار بھاٹیے جنتا پاٹی کپ مہاراٹھی چے گپے مارتا کپ مہاراستیان چے اسمیتا چا باپتی گپے مارتا اور جہاں چا پرکلپ کتے آلہ آستا تک کتی مہاراستیان مولاننا یوکاننا نوکری ملالی آستی پن ایک پرکل گیلا کی دوسرا دوسرا گیلا کی تیسرا اور کونی ہی چا چا باپتی بولائی چا نہیں اور جہاں یہ پرشن میڈیا ویچارتی کہ وہاں چا سارکھے لوکو تیرنا ویچارتی ترتے کائے ماننا دارو پکو یہ اصد پرکار چا لوکاننا ڈائی ورڈ کرنے آسا لوکان چا مطے کا ہے آج شیدکاری کتی ہوادن جھا لے لا آہے ہپن نے دہا دہا بیس بیس مینٹا ساٹھی اردہ تاسا ساٹھی گھیلو تی تھے کائی عوشکتہ نہیں ہوتی تمہیں تیتھے جاؤن بگنے اچھی سگڑے نام آئی تا ہے آج تمہیں تمچے کمپیوٹر ور بسن کتی نقصان جھا لے لا آہے تے گوگل میپنگ دوارے تمہیں بہو شکتہ پان لوکان نا اولو بناونا ساٹھی ہو آلا ہو تمہیں تمچے شیدی لہا بھگائی لہا کر کائی عوشکتہ نہیں شید کرنے کائی پائی جے تر تھیاننا جے دلاثا پائی جے تورنت جے دلاثا پائی جے جے دلاثا نہ دیتا تمہیں فکتہ آسا ڈراما کرتا سیل ہنہی لوک جوابنا پرشنہ بچارتے تمہیں آسا ڈائی ورڈ کرنے ساٹھی کونکونتے ہی مدھے اوپسید کرتا ہے نیمالا باتتا ہے کہ لوکان نا ہی کرنے چیہاں بشکتا ہے تینکیو سر تینکیو سر